اسلام علیکم مہترین و نظرات میں ہوں اسرار احمد قسانہ مختلف چیزوں پر بات کرنی ہے لیکن ٹو سٹارٹ ویڈ ہم بات کریں گے پیلسٹینین اشیو کے اوپر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے پریزنٹ وائیڈن کا دورہ جو تھا وہ آپ سمجھلیں کہ ناکام ہوا ہے وہاں پر کسی دنے ان سے ملاقات کرنے کی کوئی جسارت نہیں کی سوائے اسرائیلیز کے اور وہ اپنا سموہ لے کے واپس آگئے ہیں اب اس کے بعد ایک گراؤنڈ اوفینسیو کی بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا بنے گا لیکن اسرائیلیز جو ہیں وہ اس کو بڑا رسکی ایک وینچر سمجھ رہے ہیں اور میرے خیال ہے کہ درستی سمجھ رہے ہیں دوسری پھر ہم اپنی پاکستان کے اندرونی سیچوشن پر ذرا بات کریں گے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کل تشریف لانے ہیں ایک بھگوڑے ایک جو کنوکٹڈ کریمینل جو ہیں ان کو پورا شان شان ان کے جو ہے وہ ایک ویلکم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں ہماری عدلیہ ہمارے تمام ادارے وہ ان کے سامنے آگے بلکل ہاتھ مان کے کھڑے میں ہیں تو یہ سردحال کدر لے کے جائے گی پھر ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ ایک طرف ان کو انصاف ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے دوسری طرف جو لادلہ ہے وہ ان کے ویلکم کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ صورتحال جو ہے اس کا ذرا دیکھیں گے اور ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے جو ویٹرنز ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اس پوری صورتحال کے حالے سے اور اسی لیے میں نے دعوت دی ہے برگیڈیا میاں محمود صاحب کو جو کہ ویٹرنز آف پاکستان کے نائب صدر بھی ہیں ان سے آج بات کریں گے اور تفصیل سے ان سے ان کا برگیڈیا محمود صاحب سلام علیکم برگیڈی صاحب بہت چکی ہے برگیڈی صاحب سب سے پہلے میں خیال ہے کہ ہم ذرا یہ فلسطینی ایشو کے اوپر بات کر لیتے ہیں بہت ہی سیریس قسم کی سیچوشن ڈیویلپ ہو چکی بھی ہے روزانہ کی ہم دیکھنے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں اٹیکس ہو رہی ہیں بہت زیادہ انڈسکرمنٹ آہ باومنگ ہو رہی ہے اب نے ہسپتال کا تو معاملہ دیکھی لیا کہ پورے کا پورا ہسپتال انہوں نے زمین برد کر دیا اور اس میں تقریباً ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھ دیں کہ کہاں جا رہی ہے اور اس میں پاکسن جیسے ملکوں کا کیا رول ہے جہاں تک کہ پیلسٹین کے ایشو کا تعلق ہے جی اس کی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے اب ہم اس ہسٹری میں تو نہیں جانا چاہتے پر سب کو پتا ہے کہ کیسے بیرونی طاقتوں نے مل کر اسرائیل کو میڈل ایس میں مسلط کیا اور اس کو بہاں مسلط کرنے کے بعد انہوں نے فوجی کاروائیوں کے ساتھ کیسے اور علاقے جو تھے وہ اینکس کیے اور اس کو اسرائیل کی اندر شامل کیے جس میں کہ بیت المقدس بھی ہے اور جیروشلم ہے یعنی کے مسلمانوں کے جو ہیں مقدس مقامات وہ بھی شامل ہیں یہ پچھلے کئی دہائیوں سے اسرائیل کی جو تھی بربریت اور ظلم جو تھے وہ ہو رہے تھے پیلسٹینینز کے اوپر پیلسٹینینز مجبور تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی اسرائیل کی بربریت اور ان کے ظلم کا جواب دینے کے لیے مگر ابھی ایسا لگتا ہے کہ ان میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا ہے ایک نئی سوچ آگئی ہے جس سے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سوائے اس کی کہ وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور یہ جو حماس کا اٹیک تھا I think it was totally unprecedented military اگر ہم اس کو دیکھیں کیسے انہوں نے اسرائیل کی اتنی بڑی فوج کو جن کا کہ وہ پورا کیا نظام تھا دفاعی نظام تھا اس کو توڑ کے کیسے انہوں نے اسرائیل کی اوپر حملہ کیا اور بڑے کامیابی سے حملہ کیا اب مجھے یقین ہے کہ جب حماس نے یہ حملہ کیا ہوگا تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اس کے کیا ریفرکشنز ہوں گے ریفرکشنز جو ہیں وہ ابھی سامنے واضح ہو رہے ہیں کہ اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ غازہ کی علاقے سے پیلسٹینی ان کو مکمل ختم کر دیں گے اور سب سے جو شرمناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی اس سوچ کی پوری تائید کرتا ہے پر ایک چیز جو میری سمجھ میں اس وقت بڑی اچھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک نئی سم کی طرف جا رہی ہے وہ جو امریکن ہیجمنی تھی اس دنیا میں اپنی طاقت کے زور پہ جو بھی ان کے ارادے تھے وہ مسلط کرتے تھے جس جگہ وہ چاہتے تھے مگر وہ کامیاب ہو رہے تھے اپنی ہر کوشش میں ابھی حالات جو ہیں بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو تھا ایک طاقت کا جو تھا پیریٹ وہ زبال پذیر ہو رہا ہے اور مجھے اس میں ابھی کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ ویر امریکن مائٹ ویل بی چیلنج امریکہ کی طاقت کو دنیا میں چیلنج کر دیا جائے گا اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ڈسپائٹ کے امریکہ نے ابھی تک کتنا کیانا میں اثر اور رسوخ رکھا ہے اس دنیا میں ابھی بھی میں بڑا حیران ہوا کہ جب میں نے سپین کے فورن منسٹر کی جو پریس کارفرنس کی جس میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دیئے اور آئرلینڈ میں بھی جیسے کہ اسرائیلی جو ایمبیسٹر تھا جس کو وہ جو ممبر تھا وہ پارلیمنٹ کا کس لہجے سے اس سے بات کر رہا تھا اور امریکہ کا اپنے جو خود حشر ہوا ہے یونائٹی نیشنز میں وہ بھی میرا خیال میں تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ امریکہ نے ایک ریزولیشن پیش کیا وہاں پہ اور امریکہ نے ایک ریزولیشن پیش ان کے اس ریزولیشن کے لیے صرف ایک ووٹ ان کو ملا وہ ان کا اپنا ووٹ تھا تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور ہمیں اس کو ابھی سمجھنا چاہیے مگر سب سے جو ضروری چیز ہمیں سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو غازہ کے اندر اسرائیلی رییکشن آ رہا ہے جس طرح سے انہوں نے بمباری کی ہے اور سارے غازہ کو جو ہے شہر کی جتنی بھی بیلڈنگ سے مطبع کر دی ہیں ہزاروں لوگ شہید کر دی گئے ہیں اور ہزاروں جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں ابھی اس کا کیا نتیجہ نکلے یہ ہم سب کے لیے ایک لمعہ فکریہ ہے اور تمہتا ہوں کہ اس وقت سب سے جو بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں مسلم امہ کو اس وقت اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اس کے بغیر یعنی کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہم حالات کو کنٹرول کر سکیں اور میں چاہوں گا کہ اسی کو تھوڑا سا کریں ہم لنک کر لیں جو ایک اور سیچوشن جو ڈیویلپ ہو رہی ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں میں ذرا میں ذرا میں ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر الیبریٹ کرنا چاہتا ہوں پیلسٹین کے اوپر کہ کہ اس سیچویشن کو علامہ اقبال نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا تھا اور انہوں نے یہ اپنے اس خیالات کا بھی اظہار کیا تھا کہ اس کا علاج کیا ہے انہوں نے کہا تھا اے قوم وہی پھر سے تباہی کا زمانہ اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ کیوں چپ کیوں چپ اسی شان سے پھر چھیر ترانہ تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ مٹے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو یعنی کہ انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں یہ بیان کر دیا کہ اس وقت ہماری مسلمانوں کی کیا حالت ہے کس حالت میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں اور اس کا علاج ایک ہی ہے کہ ہمیں قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے اس کے بغیر اور میں سمجھتا ہوں جی کہ جو سب سے بڑی جو کامیابی اس وقت پیلسٹینینز کو ہوئی ہے کہ ان میں جذبہ ہے کہ پہلی بار انہوں نے یہ جذبہ دکھایا ہے کہ اتنی ان کی کیوٹیز ہو رہی ہیں مگر وہ اسرائیل کی سیٹ کے باوجود غازہ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں اور وہ کسی کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بھی بڑا سمجھتا ہے اور کسی کے بالکل جی بالکل اور یہ اس کا ہر انجام انجام کیا ہوگا علاج تو اس کا صرف ایک ہی ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ اکٹھی ہو کے اور ایک متحدہ جو ہے وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ بنائے مگر وہ ہماری خوش پہمی ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس وقت اسلامی دنیا ہے ان میں وہ جذبہ ہے ان میں وہ خواہش ہے کہ وہ ایک کہنا میں قوم بن کے ان حالات کا جو ہے وہ فیصلہ مقابلہ کریں یہ بار درست ہے آپ کی لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو عوام ہیں وہ تو کسی کی غلامی برداشت کرنے کے لیے اور تیار نہیں ہے لیکن جو ہمارے حکمران ہیں مسلمان ممالک کے وہ سب سے بڑے غلام ہیں اس وقت امریکہ کے اور ویسٹ کے وہ ہمیں نظر بھی آ رہے اور پاکستان میں بھی ہم اس کے حالات کا جو رہے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر جاتے ہیں سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ہماری میں نے پہلے گزارش کی کہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری سیکیوشن ہے برگیڈی صاحب وہ دن بہ دن اقراب ہوتی چلے جا رہی ہے آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے چار لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے اور یہ معاملہ جو ہیں وہ بڑتے چلے جا رہے ہیں ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دے دی بھی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کر کے یہاں سے نکلیں آپ اور ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے ہیں یہ جو صورتحال ہے ہماری جو افغانستان کے ساتھ ریلیشنشپ جو ورسننگ آف ریلیشنشپ ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی کہ افغانستان جو ہمارا بیک یارڈ ہے نہ صرف پاکستان کا بلکہ چائنا کا رشیہ کا اور ایران کا بھی اور اس میں امریکہ جو ہے وہ لگتا یوں ہے کہ جیسے وہ چاہتا یوں ہے کہ افغانستان میں ایک انسٹیبیلٹی آئے اور وہاں پہ جو جو حالات ہیں وہ بدتر ہوں اور پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ مزید خراب ہوں تو اس میں اب ہمیں بتائیں کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کریں اور اس سیچوشن سے نکل سکیں اسرار صاحب ہمارے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی بھی ایک بہت لمبی ہسٹری ہے اس کی ڈیٹیل میں تو میں شاید نہیں جانا چاہتا مگر کچھ تھوڑا تذکرہ ضرور کرنا پڑے گا تاکہ ہم حالات کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں کہ جب پاکستان بنا تو واحد ملک جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا وہ افغانستان اور افغانستان کی اس وقت ہسٹری یہ تھی کہ جو وہاں کے حکمران تھے وہ اوپن پاکستان کی دشمنی کر رہے تھے ڈیورین لائن کو وہ قبول کرنے کی لئے یہ تیار نہیں تھے اور پاکستان کی اندر انہوں نے پاکستان کی مومنٹ جو ہے اس کا شور شروع کیا ہوا تھا اور پاکستان کے اندر سے بھی ان کو کئی کہنا میں سمپتیٹک وایسز جو تھی وہ مل رہی تھی اس میں خاص کر خان عبدالغفار خان کا جو کردار تھا وہ بڑا نمائی کردار تھا وہ تو قائد عظم کی پرسنیلیٹی اتنی اور پارنگ تھی کہ قائد عظم کی پرسنیلیٹی نے ریفرینڈم میں نہ صرف خان عبدالغفار خان کو بلکہ مولانا فضل الرحمن کے والد مفتی محمود کو بھی شکست تھی اور این ڈیولی ایف کے مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے حکمرانوں کی جو دشمنی کی پالسی تھی تو ہمیں اس وقت ایک چیز کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ افغانستان کے لوگ تھے ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے کوئی دشمنی نہیں تھی یہ دشمنی جو تھی صرف اوپر کی سطح پہ تھی یہ دشمنی رہی اور پہلی بار جب اس دشمنی میں کوئی تھو یعنی کہ کوئی تھوڑا سا کوئی بہتری ہوئی وہ ہوئی بھٹوں کے زمانے میں اور بھٹوں کے زمانے میں بھی میں اگر کسی کو کریڈٹ دوں گا تو وہ میں جنرل بابر کو کریڈٹ دوں گا کہ جب وہ بریگیڈیر تھا جب وہ نصیر اللہ خان بابر جب وہ بریگیڈیر تھا انسپیکٹر جنرل فرنٹیر کو تو نہ صرف اس نے ٹرائبل ٹیریٹری میں بہت کام کیا بٹ اس کے افغانستان کے اندر بھی بہت زیادہ روابت اس نے پیدا کر لیے اور افغانستان سے اس کو یہ پیغام آ رہا تھا کہ ہم حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو حکمران ہیں ہم ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں تاکہ اس وقت جو ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیز ہیں وہ تبدیل کی جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پھر بابر نے دو ہزار افغانیس وہاں سے افغانستان سے وہ لے کے آیا پاکستان میں اور ان کی ٹریننگ کی چرات میں اور یہ جو دو ہزار لوگ تھے اس میں سب وہ نام تھے جن سے ساری دنیا بعد میں واقف ہو گئی ان کا لیڈر تھا پروفیسر ربانی اور ان میں جو تھے ان میں جو تھے باقی وہ گلودین حکمتیار آمد دوست والوی خالص انہیں کے آدمی نام لیتا جاتے میں بھی ان سے واقف تھا کیونکہ جب یہ افغانستان سے ہم لا رہے تھے تو میں بابر کے ساتھ بڑے مشنز کے اوپر ہیلیکوپٹر میں جاتا تھا اور میرے بھی ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بات میں ہو گئے کیونکہ بابر جیل میں چلا گیا اور اس وقت زیاہ کی گورنمنٹ جو ہے ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھی اس ہسٹری میں میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں اس وقت جب یہ حالات پیدا ہوئے تو سردار دعوت وہ اس چیز کو سمجھ گیا اور وہ پاکستان میں آیا اور اس نے بھٹو کو کہا کہ نو مور ڈسپیوٹ ڈیورن لائن اور کوئی پختونستان کی پرابلم نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کرنے کے لیے تیار مگر بدقسمتی یہ کہ زیاہ الحق نے کو کر دیا اور وہ جو موقع تھا اگریمنٹ سائن کرنے کا افغانستان کا وہ ضائع کر دیا اور زیاہ نے جان بوجھ کے وہ موقع ضائع کیا اس کا میں پہلے تفصیلی میں بیان کر چکا ہوں کہ کیسا زیاہ نے جان بوجھ کے وہ اگریمنٹ نہیں سائن کیا وہ کس وجہ سے صرف امریکن انسٹرکشن کی وجہ سے امریکن نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان میں سیبیلٹی ہو اور اس لیے انہوں نے وہ جو تھا اگریمنٹ اس کو سیبیٹیج کیا اس کے بعد جب بے نظیر کی گورنمنٹ آئی تو دوسری بار پھر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین کیا نہ میں تعلقات جو تھے وہ ہوئے بابر اس وقت انٹیریر منسٹر تھا اور مجھے وہ خوبی اس کا اندازہ ہے کہ ملہ عمر بابر کی ہر بات کو مانتا تھا اور اس کے اوپر عمل کرتا تھا جب ملہ عمر نے قابل کے اوپر قبضہ کیا تو بابر نے ملہ عمر کو کہا کہ آپ قابل سے آگے نورت کی طرف مت جائیں کیونکہ اگر آپ جائیں گے تو افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور ملہ عمر نے بابر کی بات کی پر تعمیل کی اور کیا نہ میں وہ جو تھے حالات جو تھے وہ قابو میں رہے بابر نے پھر ایک اگریمنٹ بروکر کیا تھا طالبان کا اور نیدن الائنس کا جس میں کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ افغانستان میں ایک کنفیڈریشن ہوگی جس میں کہ ہر صوبے جو ہے ان کے پاس اپنے اختیارات ہوگی تین نویمبر نائنٹی نائنٹی سکس کو یہ جو تھا اگریمنٹ بابر نے ایک سپیشل میٹنگ ہوئی جو کہ جنرل اپنا پریزیڈن لغاری نے اس کو پریزیڈ کیا اس میں بے نظیر تھی اس میں جنرل جانگیر کرامت بھی تھا ڈی جی آئی ایس آئی تھا رانا میرا حسن کا نام تھا اور اس میں یہ اپروول دی گئی کہ بابر پانچ نویمبر کو جائے گا قابل اور جا کر دونوں پارٹی سے اگریمنٹ وہ سائن کروائے چار تاریخ کو لغاری نے بے نظیر کی اور لغاری نے بھی زیا کی طرح ہی کمپلیٹلی فگوٹ کہ بھے ایک اگریمنٹ بابر نے ان کے ساتھ کی ہو وہ اس کے اوپر کیوں نہیں عمل کرتا کیوں نہیں سائن کرتا ورحال یہ تو ہسٹری ہے پرانے ابھی ہم آتے ہیں جی موجودہ حالات میں یہ جو پچھلے دو سال سے حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ جو دو سال کے حالات پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کیے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو رول ہے وہ ہے جنرل باجوا کا مگر اس باجوا کے رول سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا مشرف کا بھی ضرور بیان کر دوں کہ جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو امریکہ نے پاکستان کو میسیج دیا جنرل پاول کے ذریعے کہ either you are with us or you are against us اور یہ بات مجھے برگڈیر نیاز نے خود بتائی جس کے گھر میں بیٹھ کے جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ وہ مشرف نیاز کے گھر میں بریج کھیل رہا تھا اور وہاں پر شراب پی رہے تھے جب جنرل پاول کا میسیج آیا تو مجھے برگڈیر نیاز نے بتایا وہی بیٹھے بیٹھے مشرف نے کہا ہمیں آپ کی ساری جو ہیں مطالبات وہ قبول یعنی کہ بغیر کسی سوچ کے بغیر کسی بشور کے اس نے کمٹ کر دیا پاکستان کو اگریزوں اپنا امریکنز کی حمایت کے لیے اور اس رول کو جو ہم نے وہ پلے کیا اس کا ہمیں کتنا خمیازہ اٹھانا پڑا وہ سب کے سامنے ہے برحال اس کے بات ابھی چھوڑیں ابھی ہم بات کرتے ہیں موجودہ حالات جیسا کہ میں نے کہا کہ پچھلے دو سال سے جو کام جنرل باجبہ نہیں کیا وہ تھوڑی سی اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں جی پلیس کہ ابھی اس میں تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ جو سائفر میسیج آیا پاکستان کو اس میں بڑا کلیرلی ہمارے ایمبیسٹر نے انڈیکیٹ کیا ہماری گورنمنٹ کو کہ اگر ہم امران خان کی حکومت کو نو کانفیڈنس موشن سے ہی نہیں ہٹاتے تو پاکستان کے لیے بڑے سیریس کانسیکونسز ہوں گے کوئی اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے سب باجبہ خود ابھی قبول کرتا ہے کہ اس نے امران خان کی حکومت جو ہے گرائی امریکنز جتنے بھی ہیں ابھی کارسپانڈنس وہ کیا نام ہے انٹرسیپٹ ایک ارکنیزیش انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں ابھی یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ ایک امریکہ کی سوٹی سمجھی جو تھی یہ پالیسی تھی یہ وہ پاکستان میں وہ رجیم چینج کرنا ہے انہوں نے رجیم پاکستان میں رجیم چینج کروائی اس کے بعد انہوں نے پاکستان کو معاشی طور کے اوپر کمزور کیا اور ان کی باقی جو پالیسیز ہیں وہ ابھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں مگر سب سے جو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو عرباب اختیار ہیں وہ امریکن پالیسیز کو اس ملک کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں ابھی اس کے اوپر زیادہ بات کرنے سے پہلے میں ذرا افغانستان کے حالات کے مطلق تھوڑی سی اور بات کر لوں وہ بات یہ ہے جی کہ جیسا کہ آپ نے کہا افغانستان جو ہے وہ ریشیا اتھاری پاکستان ریشیا چائنہ اور ایران کا بیک یارڈ ہے یعنی کہ ہمارے گھر گھر کا پچھوڑا ہے وہ اور ہمارے لیے افغانستان کی بہت اہمیت ہے خاص کر پاکستان کو کیونکہ ہم نے اگر سینچل ایشن سٹیٹس کے ساتھ اپنے تجارت کے رابطے پیدا کرنے ہیں تو افغانستان ہمارے لیے لاف می ہے اور افغانستان کے انٹرس میں بھی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے حالات جو ہیں وہ معبول پہ رکھیں اس میں ان کا بھی فائدہ ہے مگر جو سب سے خیر سب سے بڑی بات جو بات ہے تو میں بات بھی کروں گا بٹ جس وقت کہ یہ پریزنٹ افغان ریجیم حکومت میں آئی دو سال پہلے تو اس وقت ان کے تعلقات پاکستان سے بہت اچھے تھے مگر پچھلے دو سال کے اندر حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں پہلے ان کی پرابلم تھی ٹرانزٹ ٹریٹ کے اوپر وہ جو تھے وہ مسئلے تھے اور ہم نے ان مسئلوں کو پوری طرح ایڈریس نہیں کیا یہ پاکستان کی غلطی تھی اب جو ہیں جو نئی چیز جو ایک پیدا ہوئی ہے وہ جو ہماری گورنمر نے نئی پالیسی بنائی ہے کہ جو بھی افغانس الیگلی پاکستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو زبردستی وہ نکال چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں بلکہ میں نہیں ہماری ساری تنظیم جو ہے ویٹرنز کی اس ایشو کے اوپر بلکل متفق ہے کہ یہ ایک بڑی سنگین غلطی ہوگی کیونکہ ابرافی آپ اس طرح ان کو اگر واپس افغانستان میں دھکیل دیں گے تو اس کا ایک ریاکشن آئے گا اور یہ جو ہے یہ ایسا بڑا ایشو ہے کہ یہ یک طرفہ اس کے اوپر فیصلہ کرنا بڑی نامناسب چیز ہے ضرورت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم افغانستان کے ساتھ مل کے اس کے اوپر ڈسکشن کریں اور ڈسکشن میں ہم یہ جو ہے اس کا تیجن کریں کہ کیسے ہم ان افغان جو ہیں مہاجرین جو اس وقت پاکستان میں قیام ہیں ان کو کیسے ایک اچھے طریقے کے ساتھ دونوں ملکوں کی کیانا میں مرضی مرضی کے ساتھ ان کو واپس ہم افغانستان بھیجیں اگر ہم نے جس طرح کے ہم نے تو ایک فرمان ایشو کر دیا کہ آپ تھرٹی فرس آکٹبر تک نکل جائیں ورنہ آپ کو ہم دکیل دیں گے یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں بے وکوف بے وکوف خانہ سوچ ہے اور کہنا میں اس کے اوپر جو ہے ہمیں دوبارہ غور کرنے چاہیے افغانستان کی situation میں ایک اور چیز جو ہمیں سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا has their own dimensions on this go اس وقت انڈیا کا اثر اور رسوخ افغانستان میں بہت کم ہے اور پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو تاریخی طالبان پاکستان کی organization ہے ان کی وہ funding کرے تاکہ وہ پاکستان کے اندر terrorist activities اپنی جاری رکھیں یہ چیزیں جو تھیں یہ ہو رہی تھیں اور یہ it was building up مگر the recent US پاکستان born homie جو ہے جو ہماری جو ایک دوستی جو پیدا ہوئی ہے دوستی کیا غلامی ہم نے قبول کی ہے غلامی ہم نے قبول کی ہے امریکہ کی اس کا سب سے زیادہ influence جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کے اوپر ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ transit rate کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا اور even یہ افغان مجاہدین کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے مادرین کا اگر یہ جو افغانستان بلکہ افغانست یا ہمارے اندر بھی ہمیں ابھی یہ پورا یقین ہے کہ ہم امریکن کی غلامی کر رہے ہیں اور ہم امریکن کے جو بھی وہ فیصلے کرتے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس میں پھر جو آپ نے بات کہی تھی کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ جنرل باجبہ پہ آتی ہے وہ کیسے آتی ہے دیکھیں جی باجبہ کے اوپر بڑی کلیر لی آتی ہے میں نے تو پہلے بھی اپنے وی لاغ میں یہ بتایا تھا کہ جب ہماری باجبہ کی پہلے میٹنگ ہوئی تھی جی ایش کیو میں تو بار بار وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی امریکنز کو ناراض نہ کریں اس وقت تو ہمیں سمجھنا آئی پہلے کہ وہ کیوں اس کو اتنا پریشانی ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ ناراض نہ ہو بعد میں یہ چیز بڑی آیاں ہو گئی کہ وہ باجبہ امریکہ کے ساتھ اپنی طرح سے تو وہ کہتا تھا دوستی کر رہے ہیں دوستی کیا وہ تو ان کی غلامی جو ہے وہ قبول کر رہے تھے اور ان کے جو بھی ان کے حکامات ہیں ان کے اوپر عمل کر رہے تھے اور چیز ابھی یہ بڑی واضح ہو گئی ہے اس میں ہمارے دل میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ ہم تو ابھی اپنی ویٹرنز پاکستان میں یہ چیز بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کا ابھی اس کی اس کا تدارک کیا ہے اس وقت ہمارا ابھی تک پوری طرح کلیرلی ایک کنسینسس تو ڈیولپ نہیں ہوئی مگر ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کی اپنی پرسنل رائے کیا ہے اس وقت میری اپنی پرسنل رائے یہ ہے جی کہ باجبہ کا شاید ٹرائل تو شاید نہ کریں مگر کم از کم ایک جوڈیشلی انکواری ضرور ہونی چاہیے جس سے اس کا تیعن ہو کہ باجبہ کا اس امریکن ہیجمنی کو قبول کرنے کے لیے امریکن غلامی کو قبول کرنے کے لیے کتنا کردار تھا یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا تیعن کیا جائے اور اس کا جو ہے تیعن ایک جوڈیشل انکواری سے ہو سکتا ہے اگر جوڈیشل انکواری اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ باجبہ کا اس میں کردار ہے تو باجبہ کو ایک مثال بنانی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف ہمیں ایک اوپن ٹرائل کرنا چاہیے اگر یہ پروف ہو جاتا ہے کہ باجبہ جاتا ہے اس میں ملوز جاتا دوسرا اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمیں پاکستان میں جو پبلک اپینین ہے اس کو موبیلائز کرنا پڑے گا پبلک اپینین کو ہم کو موبیلائز کرنا پڑے گا تاکہ جنرل منیر کو ایک کلیر پیغام جو ہے وہ پہنچنا چاہیے کہ قوم جو ہے اس وقت امریکن غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ فرض بنتا ہے ہماری عام فورسز کا کہ وہ کیا نہ میں قوم کے جو جذبات ہیں ان کا احترام کریں اور ان کو مد نظر رکھ کے اپنی پالسی بنائیں بجائے اس کے کہ اپنی پالسی جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط کریں آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ مسلح فاج کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک بروڈر کنسینسس کے ساتھ ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ اس چیز کے اوپر غور کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم نے ابھی اس وقت امریکن غلامی سے کیسے نکلنا ہے یہ اس وقت سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے اس کے اوپر جو حالات ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں میں نے کوئی چند روز ہوئے ہیں میں نے وات سیپ کی اوپر کوئی مظفر وارسی ہے ان کی ایک نظم جو ہے وہ میں نے دیکھی میں تو خیر اس نام سے واقع نہیں تھا پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑے نات خان تھے مرہوم یہ اللہ کو پیارے ہوگئے پاکستان کے بہت نامور نات خان تھے یہ اور بہت بہت بس آئے تو یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میرے میری جو ہے اتنی وہ نہیں ہے علم اس کا اردو عدب کے مطلق مگر انہوں نے جو نظم کہی ہے میں اس کے چند اشار جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں گے وہ پاکستان کے حالات کی مکمل لقاسی کرتے ہیں بڑے سادہ الفاظ ہیں کس اس میں کوئی سمجھ لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ آنکھوں پہ رکھنے سے خطرہ نہیں جاتا دیوار سے بہنچال کو روکا نہیں جاتا اور ہمارے ملک میں اس وقت نواز شریف کو لاکے وہ دیوار بنا رہے ہیں کہ وہ بہنچال کو روک لیں مگر وہ بہنچال کو روک نہیں سکیں گے وہ کہتا ہے کہ فرمان سے پیڑوں پہ کبھی پھل نہیں لگتے کہ آپ ایک فرمان دے دیں کہ یہ کر دو اس سے پیڑوں پہ کبھی پھل نہیں لگتے تلوار سے موسم کوئی بدلہ نہیں جاتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہماری حکومت فرمان ایشو کر دیتی ہے کہ یہ کر دیں اور یہ کر دیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے وہ کہتا ہے کہ اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی اور اپنے گریبان میں دیکھا نہیں جاتا ظلمت کو گھٹا کہنے سے بارش نہیں ہوتی شولوں کو ہواوں سے ڈھاپا نہیں جاتا اور آخر میں کہتا ہے اللہ جسے چاہیں اسے ملتی ہے مظفر عزت کو عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا جاتا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں پاکستان کے حالات میں اس نظم کے تنازے میں کہ اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے نواز شریف اپنے پیسے کی طاقت سے اور ہمارے اس وقت عرباب اختیار کی سوچ کے اندر اور ہمارے عدلیہ کے ایک ناقص فیصلے کی بدولت وہ اپنی عزت اس ملک میں خرید نہ چاہتا ہے جس طریقے سے وہ پیسے کا استعمال کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس وقت کم از کم اتنا شعور ان میں پیدا ہو گیا ہے کہ یہ نواز شریف کی اس کوشش کو اور باقی جو بھی اور طاقتیں جو ہیں اس کوشش میں ہیں کہ نواز شریف کو دوبارہ اس ملک پہ مسلط کر دیا جائے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ میری میرے سمجھ میں پاکستان میں ضرور ایک پرزور آواز اٹھے گی کس فارم میں اٹھے گی کب اٹھے گی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بگر مجھے پورا یقین ہے کہ حالات جو ہیں یہ اس طریقے سے آگے نہیں چل سکتے لیکن برگیٹ صاحب اس میں آخر میں صرف مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے آپ نے نواز شریف کا ذکر کیا وہ ایک کنوکٹڈ آہ کریمینل ہیں جو کہ ایک عدالتی فیصلے کی پاداش میں یہاں سے وہ بھی بڑا ایک عجیب سا وہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوا کا ایک کمال تھا کہ ان کو یہاں سے بھیجوانا اور وہاں پہ چلے گئے اور چار سال کے بعد اب وہ ایک وی آئی پی ویلکم کے ساتھ پورے پروٹوکل کے ساتھ اور ایک تیارہ ساتھ چارٹر کر کے اس میں جنرلسٹوں کے معیت میں وہ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور یہ جو لادلہ پن ہے ان کا یہ آہ فیصلیٹ کیا جا رہا ہے ہمارا ہائیسٹ لیول پہ جس میں عدلیہ جس طرح نے فرمایا کہ وہ اپنی برہنگی کے ساتھ پورے اپنے عروج پہ ہے اور ایک ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہمارا جو جیوڈیشل سسٹم ہے وہ ایک فارس کے طور پر نظر آ رہا ہے اس میں ہمیں کوئی جان نہیں نظر آ رہی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی منگل تک ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی دوسری طرف عمران خان کا جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلکل بے حص قسم کا عدلیہ کا جو نظام ہے وہ اس کی آر آر میں کھڑا ہوا ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جو ریجیم ٹینج آپریشن جو شروع کیا تھا جنب باجوا نے وہ ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے اور یہ اس کی اگلی فیز ہے جو بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ظاہر ہے وہ کسی ایجنڈے پہ آ رہے ہیں وہ ایجنڈا بھی انہوں نے پورا کرنا ہوگا اور وہ ایجنڈا بھی ہم دیکھیں گے کہ کیسے پورا کروایا جاتا ہے تو پھر تو مکمل امریکن ہیجمنی جو ہے یہ امریکن غلامی ہے اس کو ہم دیکھیں گے انتا چند دنوں میں جو نہیں جی بالکل کہ یہ تو ایک سلسل چل رہا ہے کہ جو باجوا نے پالیسی بنائی تھی جس پالیسی کے اندر اس نے امران خان کی حکومت کو ختم کیا تھا امریکنز کے کہنے کے اوپر مگر یہ جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے عرباب اختیار کی اس وقت جو سوچ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کو لاکر دیوار بنا کے کھڑی کر دیں گے اور اس بونچال کو وہ روک لیں گے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں وہ کامیاب ہوں اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ہماری عدلیہ کے فیصلے بھی وہ بھی اس میں شامل ہیں عدلیہ کے مطلق میں زیادہ کیا بات کروں میں خود تو کوئی ماہرے قانون نہیں ہوں بٹ آپ سب نے سن لیا ہوگا کہ جتنے بھی اس وقت پاکستان کے نامور قانوندار ہیں اعتزاز آسن اور باقی وہ کیا ذکر کرتے ہیں اس فیصلے کے مطلق وہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں شرمناک فیصلہ ہے کہ تاریخ میں ایسا فیصلہ نہیں ہوا تو آپ امیجن کریں کہ جب اس اس قسم کے شرمناک فیصلے ہماری عدلیہ کرے گی تو ہمارے ملک کا کیا ہشر ہوگا یعنی کہ عدلیہ کے مطلق یعنی کہ صرف یہ فیصلہ نہیں ہے جی عدلیہ کی ایک ہسٹری بن گئی ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ میں اس ملک میں الیکشنز کے لیے فیصلہ کیا پجاب میں اور کیا نا میں خیبر پختوں کیسے اس فیصلے کو فلوٹ کیا گیا اوپنلی جو سٹی گورنمنٹ تھی اس نے اور باقی جو عداروں تھے انہوں نے انہوں نے کس طرح سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رد کیا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور سپریم کورٹ جو تھی وہ چھپ کر کے بیٹھی گیا اس کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے مولانا فضل رحمان اور مرجم نواز نے ایک پورا ایک پروسیشن لجا کے سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو پروٹیس کیا بلکہ گل یا نہیں ان کو سپریم کورٹ کو اور اس کے سپریم کورٹ جو تھی وہ چھپ رہی ابھی سوچنے کی یہ بات ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہے وہ بھی اسی طرح چھپ رہے گا یہ یا کہ وہ اس کے اوپر کوئی اپنی سوچ جو ہے وہ ظاہر کرے گا ایک کام تو ہے کہ اس نے کم از کم یہ تو فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن کا جو کیس ہے اس کو دوبارہ 23rd اکٹوبر کو وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے اس کو مقرر رکھیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ قاضی جو ہے عیسیٰ اور باقی جو سپریم کورٹ کے جیجز ہیں وہ کم از کم اس چیز کا خیال رکھے کہ ان کا یہ قانونی فرض ہے ان کی یہ ان کے چارٹر آف ڈیوٹیز میں ہے کہ انہوں نے اس پاکستان کی جو ہے آئین اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے اوپر عمل درامت کروانا ہے قاضی فرض عیسیٰ کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں میرے ان کے ساتھ تعلقات تھے جب کراچی میں تھے یہ پریکٹس کر رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی بیلنس سوچ ہے اور ضرور جو ہے وہ اس چیز کے اوپر وہ غور کر رہے ہوگے کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کا ہماری عدلیہ کا جو بیسک جو ہے کیا نا میں فرض کہ اس قانون کی پاس تاری کروانی ہے وہ اس کے اوپر ضرور سوچ رہے ہوں گے اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے کیا نا میں اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہو مگر ہمیں تیار رہنے چاہیے اس موقع کے لیے بھی کہ اگر سپریم کورٹ کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آتا اور موجودہ جو ہیں حکومت یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے آپ دیکھیں تباشہ بنا ہوا ہے اس میں کہ وہ پنجاب اور کیا نا میں کیے پی کی کی جو ہیں انٹرم گورنمنٹ ایک سال ہو گیا وہ انٹرم گورنمنٹ ہے وہ کیا نا میں وہ کام کر رہی ہیں اور نہ صرف کام کر رہی ہیں وہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو انہوں نے ایک فیشیس گورنمنٹ ہے انہوں نے جس طاقت کے ساتھ انہیں کہ لوگوں کی زبان بند کی ہے through shock and awe they have tried to silence the voice of the people of پنجاب اور وہ کامیاب ہیں یعنی کہ دیکھیں کوش میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہیں کامیاب ہیں کہ نہیں اور بلکہ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب وہ لاہور میں پولیس کا استعمال کیا گیا لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے تو جنرل آسم منیر جو تھے وہ لاہور کی پولیس لائن میں گئے اور جا کر جا کے شاباش دی پولیس کو یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر نہایت غیر مناسب عمل تھا کہ پولیس جتنے اتنی کہنے میں بربریت کی اور اتنی زیادتی کی اس کی جا کر تعریف کی جائے برحال یہ جو حالات ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم جاری رکھیں گے گفتگو کو برگیٹ صاحب اور آخر میں صرف میری گزاری یہی ہوگی کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں چیلنج تو یہی ہے کہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کیس چل رہا ہے جس میں عمران خان کے اوپر کیس ہے توہینے الیکشن کمیشن کا کبھی ہم دیکھتے ہیں کبھی توہینے عدالت چلتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کبھی کوئی کیسی اس طرح کے بھی ریجسٹر ہونے چاہیے جس میں توہینے قوم کبھی کوئی جرم جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور جس طرح سے یہ نواز شیف صاحب کو لائے جا رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ توہینے قوم ہو رہی ہے اور اس میں میں بلکہ تجویز پیش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو تمام ہماری عدلیہ جو ہے تمام جدیز جو ہیں وہ اپنے روبز وغیرہ پہن کے جائیں اور دبائی سے ان کو بقاعدہ لاشکر میں لے کے آئیں اور ان کا استقبال کریں وہاں پہ جا کے ان کے سامنے اپنے روبز جو ہیں وہ نیچے رکھیں اور ان کو کہیں جی کہ ہم آپ کو سجدہ ریز ہو رہی ہیں اور آپ تشریف لے کے آئیں ہمارے پاکستان میں آپ کے لیے سب کچھ تیار ہے یہ ہماری توہین ہو رہی ہے ہماری قوم کی توہین ہو رہی ہے اور اللہ کرے کہ اس کے اس کا کوئی جرم جو ہے وہ کبھی سنا جائے کسی عدالت میں اور اس کے اوپر سزائیں بھی ہوں بہت بہت شکریہ ایک منٹ سار سار میں تھوڑا سا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی موجودہ حالات ہیں ان کو تو ہم اس وقت بڑی اچھی طریق سمجھتے ہیں کہ نہ ہماری اس ملک میں کوئی عدالت ہے نہ ہمارے اس ملک میں کوئی آئین ہے نہ ہمارے اس ملک میں کوئی فنڈیمنٹل رائٹس ہیں اور نہ ہمارے ملک میں کسی انسان کی کوئی قدر ہے مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ علیدہ کرتے ہیں جو سب سے بڑا اس وقت کرس جو ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم امریکن غلامی کی اندر رہ رہے ہیں میرا یہ پکا یعنی کہ میرا یہ خیال ہے اس میں مجھے میرے دماغ میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہم آج امریکن غلامی کو ترک کر دیں ہم اوپن لی ڈیفائی کر دیں اور ہم تیار ہو جائیں ہر قسم کی قربانی کے لیے ہمارے باقی سارے مسائل چھیک ہو جائیں گے جس ہم نے امریکن توک جو ہے جو ہمارے گلے کے اوپر لٹکا ہوا ہے ہم نے اس کو اتار کے پھینک دیا اسی دن آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں free and free elections ہوں گے اسی دن آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں constitution کی جو ہے وہ پاستاری ہوگی اسی دن آپ دیکھیں گے اس ملک میں لوگوں کے fundamental right جو ہیں وہ restore ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا صرف ایک چیز ہے اور یہ صرف پاکستان کے مطلق میں نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کے اسلام دنیا اسلام کے لیے اگر آج مسلمانوں نے اپنی حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ قربانی کے لیے تیار ہو جائے اور امریکنز کے خلاف اور امریکہ ہے اس وقت دے آر دے آر جیسا کہ میں ان کا جو ہے طاقت جو ہے وہ زوال پذیر ہے اور یہ بائیڈن تو کہتا ہے وہاں جا کے ادھر اسرائیل میں کہ جب تک امریکہ ہے اسرائیل قائم ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا اگر امریکہ نے یہی پالسی جاری رکھی ساری دنیا میں ابھی امریکہ کی پالسی کو کنڈیم کیا جارہا ہے بلکہ within یونائٹیڈ سٹیٹس اب وہاں پر بھی کافی مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ کی پالسی کے خلاف اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طاقت جو ہے زیادہ دیر ابھی چل نہیں سکتے چلیں اس پر گرفت کو جاری رہے گی بہت بہت شکریہ برگیر صاحب انشاءاللہ صاحب سے رابطہ رہے گا اور آخر میں دعا کہ میرے حضرت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرہ ہی بندہ ہوں اور میرے فقر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے سکردن باتو مائے خیش رہا تو دانی حساب اکم و بیش رہا مجھے سراکستانا کو برگیڈیا محمود صاحب کے ساتھ اجاز دیجئے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ اوکے خدا حافظ جی موسیقی